لوکی سیزن ٹو کے اپسوڈ نمبر فائب کو دیکھنے کے بعد میں اس کے فنالے کے لیے کافی جارے ایکسائٹڈ ہو گیا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں اپسوڈ نمبر فور کے آفٹر میت کے بارے میں بھی پتا چلا ہے جیسے کہ ٹی وی ایکچلی میں ڈسٹوئی ہوا کی نہیں اس کے علاوہ ہمیں اس اپسوڈ میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لوکی ایک بار فیرٹ ٹائم سلپ کر رہا ہے جیسے وہ اپسوڈ نمبر ون میں کر رہا تھا اور فائنلی ہمیں اس اپسوڈ میں موویس اور باقی کیریکٹرز کی لائف کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ٹی وی اے میں آنے سے پہلے اپنی ٹائم لائن میں کیا کیا کر رہے تھے اور ہمیں موویس فائنلی اپنی جیٹس کی کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے جسے دیکھنے کے لیے ہم فینس سیزن ون سے کافی جارے ایکسائٹڈ تھے لیکن لوکی کے اپسوڈ نمبر 5 پر اچھے سے بات کرنے سے پہلے اور اس کا بریکڈاؤن کرنے سے پہلے ہلو گائز میں ہوں ابشیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ابھی ایکسپلینس تو اس اپسوڈ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اسی کلیف اینگر مومنٹ سے جس کلیف اینگر پر لاسٹ اپسوڈ end ہوا تھا جب ٹی وی اے ٹیمپرل لوم کی وجہ سے ڈسٹوئے ہو رہا تھا لیکن ہمیں اس اپسوڈ کے سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹی وی اے ایکچولی میں ڈسٹوئے نہیں ہوا ہے بلکہ ٹیمپرل لوم کی وجہ سے ٹی وی اے کے سارے ایجنٹس اپنی اپنی اوڈیجنل ٹائم لائنز میں باپس چلے گئے ہیں اور ٹی وی اے میں صرف لوکی بچا ہے اور جو ایک بار پھر ٹائم سلپ کر رہا ہے اس کے بعد لوکی ٹائم سلپ کرتے کرتے موبیس کیسی اوڈی اور ہنٹر بھی 15 کے پاس ان کی برانچ ٹائم لائنز میں ٹائم سلپ کرتا ہے اور ہمیں یہ پسا چلتا ہے کہ اس سارے کیڈیکٹرز کا ریال نام کیا تھا اور یہ ٹی وی اے میں آنے سے پہلے اپنی لائف میں کیا کیا کر رہے تھے اس کے بعد لوکی اوڈی جس کا اوڈیجنل لیم ایڈی ڈوگ ہے اس کے پاس آتا ہے اور اسے ٹی وی اے کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے وہ اوڈی نام کا بندہ تھا اور ٹی وی اے میں کام کر رہا تھا اور وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کی الپ کرے تاکہ وہ ٹیمپرل لوم کو ڈسٹوئے کرنے سے روک سکے اور ٹی وی اے کو بچا سکے جس کے جواب میں اوڈی اس سے کہتا ہے کہ وہ بینا ٹیمپیڈ کے ایسا نہیں کر سکتا جس کے بعد لوکی اسے اسی کی بنائی ہوئی ٹی وی اے کی گائیڈ بک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ سے ایک ٹیمپیڈ بنائے اس کے بعد او بھی لوکی سے کہتا ہے کہ اگر لوکی کو اسی اگزینٹ مومنٹ پر جانے کے لیے اس روم میں ہونے والے سارے کیریکٹرز کا اورہ ریٹ کرنا ہوگا اور جس کا مطلب یہ ہے کہ لوکی کو سارے کیریکٹرز کو ریکروٹ کرنا ہے جو اس روم میں تھے جب وکٹر ٹائملی ٹیمپرل لوم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھار گیا تھا اور او بھی لوکی سے یہ بھی کہتا ہے کہ لوکی کو اپنی ٹائم سلپ پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا اور اگر وہ اسے کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ کسی بھی مومنٹ پر جا سکتا ہے اس کے بعد لوکی او بھی کے پاس سے ٹائم سلپ کر کے موویس جس کا ریال نیم ڈون ہے اس کے پاس ایک بار پھر آیاتا ہے اور وہاں وہ موویس کو اس کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے وہ ٹی وی اے میں کام کرتا تھا اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوکی موویس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں او بھی ٹیم پیٹ کی مرض سے اس کے پاس آیاتا ہے جو اس نے ٹی وی اے کی گائیڈ بک سے بنائی تھی جسے لوکی نے اس کو کچھ دیر پہلے دیا تھا اس کے بعد ہم اپسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ لوکی او بھی موویس کیسی اور ہنٹر بی ففٹین کو او بھی کے پلیس پر لے آتا ہے ٹیم پیٹ کی مرض سے تاکہ وہ ان کے اورہ کو ریڈ کر سکیں اور اسی اگزیکٹ مومنٹ پر جا سکیں جب ٹیم پرل لوم ڈسٹروی ہونے والا تھا لیکن ایسا کرنے سے پہلے وہ پہلے سلوی کے پاس جاتا ہے اور وہاں وہ اس بات سے سوق ہو جاتا ہے کہ سلوی کو اس ٹیم پرل لوم کے انسیڈنٹ کے بارے میں سب کچھ یاد ہے اس کے بعد ہمیں لوکی اور سلوی کے بیچ ایک کنو سیسن سننے کو ملتی ہے جس میں سلوی لوکی صرف کہتی ہے کہ اسے ٹی ویے کی بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جتنے بھی لوگ ٹی ویے میں برک کر رہے تھے ان کے ساتھ اچھا ہی ہوا ہے کہ وہ اپنی اوریجنل ٹائم لائنز میں لوٹ گئیں ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی اووی کے پلیس پر دوبارہ آ جاتا ہے اور سب لوگوں کو سوری کہتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ ان سارے لوگوں کو ان کی ایکچول ٹائم لائنز میں پہنچا دے گا جہاں سے وہ انہیں لائے آئے اور اب وہ اس مسن کو پورا کرنا نہیں چاہتا ہے اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں دیکھتا ہے کہ سلوی کی ٹائم لائنز بھی ڈسٹرائی ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے اپیسوٹ کی سٹارٹنگ میں ٹی ویے کے ساتھ دیکھا تھا اس کے بعد سلوی ٹیم پیٹ کی مرض سے لوکی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہمیں ٹی ویے کو بچانا ہوگا تاکہ باقی ٹائم لائنز ڈسٹرائی نہ ہو لیکن اس کے بعد ہمیں اپیسوٹ کے اینڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ او بی کیسی ہنڈر بھی ففٹین سلوی اور مووی اس لوکی کے سامنے ڈسٹرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ٹی وی اور سلوی جہاں تھی اس کی ٹائم لائنز بھوا تھا اور اسی مومنٹ پر لوکی جو اس اپیسوٹ میں ٹائم سلپ سے ڈیل کر رہا تھا وہ ٹائم سلپ کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے جیسا کہ او بی نے اسے بتایا تھا اور وہ ٹائم سلپ کر کے کچھ دیر پہلے پہنچ جاتا ہے جب سلوی لوکی کے پاس آئی تھی اور ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ٹائم سلپ پر کنٹرول کر لیا ہے اور اب وہ اپنی ٹائم سلپ کی مرض سے اسی اگزیکٹ مومنٹ پر پہنچ سکتا ہے جب ٹی وی اے ڈسٹرائی ہونے والا تھا جس کے بعد ہم اپیسوٹ کے اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ لوکی ٹائم سلپ کی مرض سے اسی اگزیکٹ مومنٹ پر پہنچ جاتا ہے جب وکٹر ٹائم لی اور باقی سارے لوگ ٹیمپرل لوم کو ٹھیک کرنے کی کوسس کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ یہ اپنی ٹائم سلپ کی مرض سے تو لوکی کے سیزن ٹو کا اپنی ٹائم سلپ کی مرض سے کافی جارہ انٹرسٹنگ تھا اور جس نے ہمارے بہت سارے سوالوں کے بھی آنسر دیئے ہیں لیکن اس نے ہمیں ابھی اس بات کا آنسر نہیں دیا ہے کہ وکٹر ٹائم لی ایکچولی میں مر چکا ہے یا جندہ ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا نہیں چلا ہے کہ رامونا رینسلیر جسے پچھلے اپیسوڈ میں ہنٹر ایکس فائب نے پرون کر دیا تھا وہ پرون ہونے کے بعد کہاں چلی گئی ہے لیکن اگر آپ نے لوکی کے ٹریلر کو گوڑ سے دیکھا ہے تو آپ اسے گیس کر سکتے ہیں کہ رامونا رینسلیر کہیں اور نہیں بلکہ گوڑ میں چلی گئی ہے جیسا کہ پرون کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ تھا لوکی کے سیزن نمبر ٹو کے اپیسوڈ نمبر فائب کا بریک ڈاؤن باقی آپ بتائیے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکسن میں کہ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا ہے اور آپ اس کے فنالے کے لیے کتنے جارہے ایکسائٹڈ ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی ویڈیو سلا تر ہوں اور میں نے کل ہی ریلیز ہوئے ڈنگ کی مووی کے ڈروپ بند ٹیزر کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنی سکرینز پر اور میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں بائی